پاکستان نے کل غزنوی میزائل کا تجربہ کیا جو زمین سے زمین پر مارک کرنے والا بلیسٹک میزائل ہے جس کی رینج دو سو نوے سے تین سو پچاس کلومیٹر ہے شہین تری کی طرح پاکستان نے یہ ٹیسٹ بھی امریکی جی پی ایس سسٹم کی بجائے چائنہ کے بیڈو نیویگیشن سسٹم سے کیا ذراصل پاکستان امریکہ کے جی پی ایس یعنی کے گلوبل پوزیشننگ سسٹم سے چائنہ کے بیڈو نیویگیشن سسٹم پر منتقل ہو گیا ہے جس کے بعد اب پاکستان کی فوج اپنے تمام میزائل کو ٹیسٹ کر رہی ہے تاکہ ان سسٹم کی ایکوریسی کو جانا جا سکے جبکہ اب تک پاک فوج نے دو میزائل ٹیسٹ کیے ہیں پہلا شہین تری کا اور دوسرا غزنوی کا اور دونوں ہی میزائل کامیاب ہوئے جس سے بیڈو سسٹم کی ایکوریسی کا پتا چلایا گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاک فوج اور بھی میزائل تجربے کر سکتی ہے بات کرتے چلیں شہین اور غزنوی میزائل کی خصوصیات کی کہ پاکستان نے بھارت کے کن علاقوں کے لیے یہ میزائل بنائے ہیں پہلے شہین تری کی بات کرتے چلیں تو شہین تری بھارت کے ایسے جزیروں کے لیے بنایا گیا ہے جہاں بھارتی فوج اور نیوی کے ملٹری اڈے ہیں جبکہ یہ میزائل اسرائیل تک ہٹ کر سکتا ہے اس کے بعد کل غزنی میزائل کا جو تجربہ کیا گیا ہے یہ میزائل بھارت کے پاکستان سے ملہکہ سردی علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے جہاں بھارت کے فوجی اڈے ہوں گے موسیقی